بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن لربی بیٹک میں خوش آمدید آج کی ہماری بیٹک میں تمام دوستوں کی مصروفیت کے باعث کوئی شریک اس طرح سے نہیں ہے لیکن ہم نے سوچا کہ اس کو کانٹینیو کرنا چاہیے تو میں آج اکیلہ ہی ہوں اور جو لوگ ہمارے پاس نیٹ پہ لائیو موجود ہوں گے تو ان سے انشاءاللہ بات چیت رہے گی معارف و ملفوزات ابن لربی کتاب کو ہم پڑھ رہے تھے جتنا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا ہے اس سے آگے اس کو کانٹینیو کریں گے میں تھوڑا سا کیمرے کو قریب کر لیتا ہوں تھوڑا سا دور ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں سمینہ عظمت صاحب آ رہی ہیں سلام کہہ رہی ہیں علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہاں جی تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 113, 114, 115 رفعے دعویٰ اور آزمائش اور اس کے بعد محبت کا تعلق مادوم سے ہے یہ بھی پڑھ لیا تھا صفحہ نمبر 115 رفعے آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 115 رفعے یہ ملفوظ نمبر ہے سکسٹی ٹو باسٹھ محبوب کو اس کی بے خابری میں دیکھنا تو شروع کرتے ہیں یہ اسماعیل ابن سعطقین فرماتے ہیں میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے معانی میں سے یہ سنا محبوب کو اس کی بے خبری میں دیکھنا کامل ترین رویت ہے اور یہ پیچھے سے دیکھنا ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسا اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں تو یہ چھوٹا سا ایک ملفوظ ہے جس میں شیخ نے ایک عدیس کا والد دیا ہے اور بس یہ فرمایا ہے کہ محبوب کو اس کی بے خبری میں دیکھنا جو ہے یہ کامل ترین رویت ہے اور پیچھے سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ کشف سے دیکھنا مدب زائری آنکھوں کی محتاجی نہ ہو تو جو شخص زائری آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ تو صرف آقے سے ہی دیکھتا ہے لیکن جس کی باطنی آنکھ بھی کھل جاتی ہے تو پھر اس کے لئے جہاد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کسی بھی جہاد سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر مراد یہی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کا قول کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں میرے لئے پیچھے اور سامنے یہ دونوں برابر ہیں تو بے خبری میں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب پیچھے سے دیکھا جاتا ہے تو اس وقت جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو خبر نہیں ہوتی کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے کیونکہ سامنے سے دیکھتے وقت تو وہ بھی آپ کو دیکھ لے گا تو پیچھے سے دیکھنے میں بے خبری یہ ہے کہ وہ آپ کو اس ٹیم اس کو خبر نہیں ہے تو یہ چھوٹا سا ملفوظ تھا اس میں کوئی یہ ایک حدیث ہی شیخ نے بتائی ہے شاید انہوں نے لکھا چھوٹا ہوگا زیری بات ہے شیخ اکبر کی بیٹھ کے ہیں یا ان کی مجالس تو زیادہ طویل ہوتی ہیں لیکن زیری بات ہے کہ یہ اسمائل بن سادکین کو جو اس میں سے یاد رات انہوں نے لکھ دیا سمینہ عظمت صاحبہ نے لکھا ہے کہ خواب میں دیکھنا یہ خواب کی بات نہیں ہے یہ تو ظاہر کی بات ہو رہی ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ ظاہر کے حوالے سے ہے آپ کا خواب میں دیکھنے سے کیا مراد ہے یہ تو آپ خود ہی واضح کر دیں تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ ظاہر ہے اچھا جی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 116 ملفوظ نمبر 65 حق کا نسخہ یا طبیعہ کا نسخہ شیخ اسماعیل بن سادکین فرماتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے سنا اور یہ معنی سمجھے جب تجھ میں خواہش نفس کے مخالف کوئی ایسا معاملہ قائم ہو جس میں تو طبیعی سرور پائے جسے تو بہتر سمجھے اور جس کی طرف جس کی ہر طرح سے تعریف کرے تو جان جا کہ تیرا دعویٰ تیرے مو پر مار دیا گیا کیونکہ اس کا گواہ نہیں اور یہ بھی جان کہ تو عالم غفلت و طبیعہ میں مستغرق ہے کہ اگر تو محقق ہوتا تو تجھ میں شریعت کے حکام ظاہر ہوتے اور اس نے اس عمل کی شرن مضمت کی اس میں مضمت کی نسبت حق کی اس جاہ پر ہے جس میں اللہ نے اس کی مضمت کی اور اس کی تعریف اس جاہ پر ہے کہ جس میں اللہ نے اس کی تعریف کی اس میں گواہ حقیقت اور شریعت ہیں پس جس میں حقائق کے حکام جمع کیے گئے اور جس میں اس کے تمام مراتب متمیز ہوئے وہی نسخہ حق ہے وگر نہ طبیعہ کا نسخہ ہے یہاں پر شیخ نے یہ خواہش نفس کے والے سے بات کی ہے تو صوفیاء کے ہاں ایک قول تو یہ ہے خواہش نفس کے والے سے کہ ہر وہ عمل جو تیری نفس کی خواہش سے ہے تجھے چاہیے کہ تو اس کے مخالف کر اب زیری بات ہے کہ اگر ہر عمل کے مخالف کر رہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ عمل جس کے تو مخالف کر رہے عام طور پر جنرل بات ہو رہی ہے کہ وہ شریعت میں بھی ویسے ہی ہوگا تو شیخ نے کہا ہے کہ تجھ میں خواہش نفس کے مخالف کوئی ایسا معاملہ جس میں تو تبیہ سرور پائے یعنی کہ تو اپنے لحاظ سے تو نفس کی خواہش کے الٹ کر رہے لیکن تجھے اس میں تبیہ سرور بھی تبیہ سرور سے مراد یہ ہے کہ جو لو لیول کا سرور ہے جو کہ آپ کے مزاج کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کے اگر جسم کے ساتھ دیکھا جائے تو چونکہ جسم بھی تبیہ ہمیں سے ہے تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے جسمانی سرور بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مزاجی سرور بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تُو نے نفس کے خلاف کیا اور تجھے تبیہ سرور ملا تو پھر تجھے روحانی سرور نہ ملا یعنی کہ تبیہ سرور کا حصول جو ہے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے اسی لئے فرمایا کہ جس کی حر اور جس کی تُو تعریف بھی کرے تو جان جا کے تیرا دوہ موہ پر مار دی گیا کیونکہ اس کا گواہ نہیں کیونکہ جب تک شریعت کا کوئی گواہ بیچ میں نہیں ہے شریعت کا اس میں کوئی حکم نہیں ہے تُو نے شریعت کے حکم کے موافق نہیں کیا اور تُو نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس میں تُو اپنے نفس کے تو مخالف کر رہا ہے لیکن دوسری حیثیت میں وہ تیرے مزاج سے مطابقت بھی رکھتا ہے اور مزاج پر مطابقت کی ویسے تجھے سرور بھی مل رہا ہے اور وہ طبیعی سرور ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ حق کا نسخہ نہیں ہے یہ طبیعہ کا نسخہ ہے طبیعہ کے نسخے سے مراد ہے کہ وہاں پر تُو حق کے لئے عمل نہیں کر رہا یہ حق تیرے پیش نظر نہیں ہے بیسی کے لئے تجھے وہ سرور تیرے پیش نظر ہے جو کہ طبیعہ ہے اور اس سنس میں دیکھا جائے تو یہ طبیعہ کا نسخہ ہی قرار دیا جائے گا پھر آگے فرمایا یہ بھی جان کے تو عالم غفلت و طبیعہ میں مستقرک ہے کیونکہ عمومی طور پہ تو ہمارے یہ جنرلی جو صوفیاء بات کرتے ہیں میں لو لیول کی بات کروں بڑے لیول کی بات نہیں کر رہا وہ یہی کہتے ہیں کہ نفس کے مخالف ہر چیز جو ہے وہ کر لیکن شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس کے مخالف بھی وہ کر جو شریعت کا حکم ہے یہ نہیں کہ تو مطلقانی نفس کے مخالف کرنے لگ جائے اور اس کے بعد تو طبیعہ میں آگے پھنس جائے ایک جگہ سے نکلے اگلے لیول بھی آگے پھنس جائے تو کہتے ہیں کہ تو عالم میں غفلت و عالم طبیعہ میں مستقرک ہے ایک لحاظ سے تو نفس کے مخالفت بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے تو اس سے اگلی چیز میں آگے پھنس گیا ہے کہ اگر تو محقق ہوتا تو تجھ میں شریعت کے آقام ظاہر ہوتے ہیں اور اس نے اس عمل کی شرن مضمت کی شیخ نے پھر وہی بات کی کہ جب تک تو اگر تو محقق سے مراد ہے کہ اس لیول کا اس عالی درجے کے صوفیاء میں تو بننا چاہتا ہے اہل اللہ میں تو پھر تیرا ہر عمل شریعت کے موافق ہونا چاہیے اگر تیرا عمل شریعت کے موافق نہیں ہے اور وہ وہ بعض وقت نفس کے موافق ہے بعض وقت نفس کے مخالف ہے وعض وقت طبیعہ کے موافق ہے تو جتنا تُو شریعت سے دور ہے اتنا ہی تُو اللہ سے بھی دور ہے کیونکہ شریعت نے اس عمل کی مضمت کی ہے آئی کہتے ہیں اس میں مضمت کی نسبت حق کی اس جہا پر ہے جس میں اللہ نے اس کی مضمت کی یعنی کہ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اگر اس میں مضمت وہی ہوگا جو کوئی شریعت کرے گی اور اس کی تعریف بھی وہی ہوگی کہ جو شریعت میں کی جائے گی تو شیخ کے نزدیک میار شریعت ہے نہ کوئی اور چیز میں آ رہا ہے نہ کل میں آ رہا ہے نہ نفس میں آ رہا ہے نہ مخالفت نفس میں آ رہا ہے شریعت کے مطابق جو بندہ چل رہا ہے شیخ کے نزدیک وہی صوفی ٹھیک ٹھیک طریق پہ سرات مستقیم پہ چلنے والا صوفی ہے شیخ نے اپنی کتاب مواقع نجوم میں پوری تفصیل اس بارے سے بیان کی ہے کہ جو لوگ بھی شریعت کے مخالف چلتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کچھ خرق عادات بھی دے دی جاتی ہیں جس کو عام لوگ قرامتے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص پانی پہ بھی چل رہا ہو ہو سکتا ہے ایسا شخص ہوا میں بھی اوڑ رہا ہو ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور بھی خرق عادت کا ظہور ہو رہا ہو تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ سب مکر اور استدراج ہے کیونکہ ہمارے پاس جو قسوٹی ہے وہ شریعت ہے جو شخص جتنا شریعت سے دور ہے شیخ کے نزدیک اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے شیخ کے اس بارے میں بلکل واضح نظری ہے اسی لئے شیخ نے آکر فرمایا کہ اس میں گواہ حقیقت اور شریعت ہیں پس جس میں حقائق کے عقام جمع کیے گئے اور جس میں اس کے تمام مراتب متمیز ہوئے وہی نسخہ حق ہے یعنی کہ جس میں حقائق کے عقام سمراض ہے حق سے جو جتنا قریب ہے شریعت سے قریب ہے شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں اس میں کیونکہ شریعت کی ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اور وہ پھر آپ کو حقائق حقیقت تک لے جاتی ہے شریعت کا وہ عمل شریعت کے کسی حکم پہ عمل کرنا اس کی حقیقت پھر آپ کو اس کی حقیقت تک لے جاتی ہے تو شیخ نے یہی کہا کہ گواہ حقیقت اور شریعت ہیں تو جس میں حقیقت نہیں ہے شریعت نہیں ہے جو شریعت سے دور ہے وہ حقیقت سے بھی دور ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت کو چھوڑ کے بندہ حقیقت تک پہنچے اسی لئے کہا کہ وہی نسخہ حق ہے وگر نہ طبیعہ کا نسخہ ہے طبیعہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا مزاج ہے آپ کا نفس ہے آپ کی جسمانی لذت بھی ہو سکتی ہے بعض وقت روانی لذت بھی ہو سکتی ہے اگر وہ شریعت کے اولٹ آپ کو طبیعہ میں روانی سرور مل رہے تو اس کو بھی آپ اس کو طبیعہ کیسے ہی کہیں گے اچھا جی یہ بابا مشد سلام کہہ رہی ہیں والکم السلام کہہ رہی ہیں کیسے فرق کیا جائے گا کہ یہ طبیعہ سرور ہے یا روانی سرور ہے شیخ نے کل کے بتا دیا ہے کہ جو چیز جو سرور آپ کو شریعت کے اللہ کے حکم کی بجا آوری میں آ رہا ہے اور اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ شریعت کا حکم ہے تو وہ سرور جو ہے وہ روانی کہہ لیں آپ اس کو یہ روانی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا تلق آپ سے نہیں ہے ورنہ تو آپ کے اندر بھی ایک روانیت ہے آپ کا مزاج بھی ایک روانی منوی چیز ہے جسمانی تو ہم وہ کہیں گے کہ جو کہ آپ کی آزاں ہیں روانی منوی وہ ہیں جو کہ آپ کا مزاج ہے تو شیخ نے یہ کہہ اس کو ہم روانی اور جسمانی سے ہم اس کو نہیں کریں گے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ سرور حق کی راہ میں ہے یا وہ سرور طبیعہ کی راہ میں ہے کیونکہ طبیعہ میں بھی روانیت ہے نا یہ نہیں ہے کہ روانیت صرف حق میں ہی ہے تو آپ نے اس کو جو کلاسیفائی کرنا ہے یا اس کو فرق کرنا ہے اس کا سمجھنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو عمل میں کر رہا ہوں اس عمل میں شریعت کا کیا حکم ہے اور آیا میں اس حکم کی بجاوری میں ہی یہ عمل کر رہا ہوں چاہے وہ نفس کے مخالف ہے چاہے موافق ہے صرف نفس کی مخالفت اور نفس کی محفقت کو نہیں دیکھا جا سکتا اور شیخ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی نفس کی محفقت اور مخالفت کیونکہ بعض لوگ تو صرف اسی پر یہ ایمفیسائز کرتے ہیں تو شیخ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیرا کوئی شیخ ہی نہیں ہے تو تُو نفس کی جتنی مرضی مخالفت کر اتنی مخالفت کر کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس سے آجز آجیں تب بھی تُو ٹھیک راپی نہیں ہو سکتا کیونکہ نفس خود کو خود چلا رہا ہے تو یہاں پر بنیادی نکتہ جو سمجھنے کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ کے نزدیک شریعت اور حقیقت کیونکہ شریعت کا حکم ہے اس حکم کی حقیقت ہے جو آپ کو حقیقت تک پہنچاتی ہے تو بسیکلی ہم یہاں پر طبیعہ کو اور حق کو لے کر رہیں گے کیونکہ شیخ بھی طبیعہ اور حق کو لے کر رہیں ہیں اس میں روانی جسمانی کی ہم قیاد نہیں لگا سکتے کہ کوئی چیز اگر آپ اس کو روانی سمجھ رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے مطابق اور نفسانی سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے جسمانی سمجھ رہے ہیں وہ تو خیر ہائی ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہے عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ مناسبت کو ذرا مزید واضح فرما دیئے اس میں مناسبت کی تو کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے مناسبت کے والے سے تو شیخ نے محاکن نجوم میں جو ہے وہ لکھے ہیں تو وہیں پر آپ اس کو دیکھ لیں اوپر حروق کہوں گے طبیعہ کا کیا مطلب ہے طبیعہ کا مطلب یہاں پر ہم لے کر آئے ہیں کہ جو آپ کا مزاج ہے طبیعہ میں آپ کا مزاج بھی آ جائے گا آپ کا نفس بھی آ جائے گا آپ کی جسم بھی آ جائے گا تو حق سے الٹ جو چیز ہے یہاں پر شیخ اس کو طبیعہ لے کر آئے ہیں طبیعہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حق سے الٹ ہے اس مقام پر پیسے جنرلی طبیعہ کا وہ ہی ہے جس کو آپ نیچر کہتے ہیں وہ طبیعہ ہیں لیکن اس مقام پر حق سے حق کے مقابل یعنی کہ اگر حق میں نہیں اور حق کیا چیز ہے حق شیخ کے نظر حق سے مراد شریعت اور حقیقت دونوں تو میرے خیال میں یہ کافی حد تک واضح ہو گیا اگر کسی بندے کا سوال ہے اس سوالے سے تو وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے یہ جی کوئی انڈیا سے سلام کہہ رہے ہیں اللہ علیکم السلام یوٹیوب پہ